مائیٹی فیمڈی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش و خرم ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ سے زندگی کی بولنے یا دنیا کی کچھ حقیقت بیان کرنا چاہتی ہوں کل میرا انتقال ہو گیا بھولو جو دعوت دینے پر گھر نہیں آتے تھے تازیت کرنے کے لیے گھر آتے رہے وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں مجھ کو مجھ سے بات تک نہیں کی تھی مجھے خوش گفتگار کہتے رہے وہ لوگ جو میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے مجھے خوش اخلاف کہتے رہے وہ لوگ جو اکثر میری غیبت کرتے تھے وہ میری تعریف میں نظم کہتے رہے جو مجھے پہچاننے سے انکار کرتے تھے مجھے اپنا دوست کہتے رہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے کبھی کبھی بھی گلے نہیں لگایا تھا میرے جنازے سے لپٹ کر خوش پھوٹ کر روتے رہے وہ لوگ جو غصے میں ہمیشہ وہ لوگ جو توفے میں ہمیشہ مجھے کاٹے دیتے رہتے تھے میری کبر پر پھول ڈالتے رہے اور اپنی محبت پر اور میں اتنی محبت پر دیکھ کر یہ کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر جاتی تو یہ ہے دنیا کی حقیقت یہ ہے زندگی کی حقیقت کہ جب زندگی ہم زندہ ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری قدر نہیں ہوتی اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم سے اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا اس بات کو سوچئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں رائٹ ہوں اور میں ابھی تھوڑی دیر میں پھر آپ سے ملتا ہوں ملتا ہوں تو جی آج میں بنا رہی ہوں نہاری مسالہ گھر میں نہاری مسالہ بنا رہی ہوں اور اس سے نہاری بہت لا جواب بنتی ہے تو مجھے جو انس میں چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں میں نے تیز پاتھ لیا ہے پی لیفز یہ میں نے دس سے بارہ لے لیا ہے اور میں نے یہ لی ہے کالی میچ کالی میچ لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور یہ جاویتری لی ہے جاویتری بھی میں نے یہ ون ٹیبل سپون کے برابر لے لی ہے میں نے اس میں لیے ہیں یہ بڑی الائچی بڑی الائچی لیے چار عدد اور یہ میں نے لیا ہے سونف سونف لی ہے میں نے جو ہے یہ ون ٹیبل سپون اور جی یہ جو ہے میں نے لی ہے چھوٹی الائچی یہ میں نے لیے ون ٹی سپون یا آپ لے لیں تو دس سے بارہ لے لیں اور یہ میں نے لیے ہیں بادیان کے پھول یہ لیے ہیں میں نے چار عدد اور جی میں نے دارچینی لی ہے دارچین میں نے لیا ہے کم اس کم ایک ٹیبل spans اور اس میں مینجز لائا کہắt پڑی دھلایاو اور مینجزποιوں میں تحمیر چیزیں ایسا م صنی اللہ جنہی 3 ٹیس پون سمجھے تھی ہلدہswaf اپنچو ہلدی متصامدania یا جائے۔ یہ میں ات tying ڈیا پورٹر وہ سونٹ سابت مل جائے۔ تو آپ ثابت سونٹ لے لیے گا ہے میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہ میں نے زیرہ لیا ہے یہ بھی لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور جی میں نے یہ لیا ہے گوشت گلانے کا پورٹر یعنی کچھے پپیتے کا پورٹر اور یہ لیا ہے میں نے ون سے ٹیر ٹیبل سپون اور اگر آپ کو کچھا پپیتہ مل جائے خوشک تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یا آپ کو کچھری خوشک مل جائے ثابت تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے لیے لال مش لال مش لی ہے میں نے ون سے ٹو ٹی سپون یا آپ اپنے حساب سے لے لیے گا اور نمک لیا ہے میں نے کم از کم ایک ٹیبل سپون آپ اپنے اندازے سے لے لیے گا کیونکہ مسالے میں میں نمک ٹال رہی ہوں کیونکہ میں یہ جو مسالہ ہے یہ بنا کے رکھوں گی میں اس کو کم از کم آرام سے آپ ایر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں دو مہینے تو یہ آرام سے چلتا ہے تو یہ میں ایر ٹائٹ جار میں رکھوں گی تو اس لیے میں رکھ رہی ہوں اگر آپ تازہ تازہ بنانے تو مرزی آپ کی نمک ڈالیں تو نہ ڈالیں وہ پھر نہاری میں ہی ڈال لیے گا یہ سب چیزیں اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ملا کے پیس لوں گی یہ دیکھیں میرا نہاری مسالہ بالکل تیار ہے اور کاش کہ میں آپ کی اس کی خوشبو آپ کو سنگا سکتی اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں اور دوسرے اس میں نہاری مسالے میں کچھری پاورڈر ڈالنے یا ثابت کچھری یا سوکھا کچھا پاپیتہ ڈالنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ نہاری کا گوش ہمیں زیادہ گلہ چاہی ہوتا ہے تو اس سے بہت اچھی طرح جو ہے گوش گل جاتا ہے آپ یہ گھر میں ضرور بنائیے گا آپ کو ایک دفعہ اس کا ذائقہ لگ جائے یقین کریں آپ کو بزار کے مسالے میں بالکل مزا نہیں آئے گا اس سے نہاری بہت مزیکی بنے گی آپ ایک دفعہ ضرور میرے کینے پر بنا کے دیکھئے گا اور یہ تو آرام سے سٹور کر کے بھی آپ کو دو مہینے آرام سے رکھ سکتے ہیں تاکہ بنایا نکالا فٹا فٹ نہاری تیار تو آپ لوگ ضرور بنا کے دیکھئے گا اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کیسا لگا پلیز میرے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے میرے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہیό Presta ہیو سپورٹ نہیں ہی نکالا فٹは کچھ بھی行 peque